بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تین اہم ترین چیزیں آپ سے ڈسکاس کرنی ہے نمبر ایک عمران خان پہ ایک قاتلانہ حملہ کس طرح کیا جائے گا پورا پلان لیک کر دیا گیا ہے سٹیپ وائز بتا دیا گیا ہے کہ کون حملہ کرے گا کیسے حملہ کرے گا اور کون کون سی تنظیمیں اس میں شامل ہوں گی سب کچھ بتا دیا گیا ہے اس پلان کی پیچھے کون ہے ان سب پہ بات کرتے ہیں میں آپ کو لیکن اس سب سے پہلے آج ایک دعویٰ کیا گیا ایک تقریر ہوتی ہے فیرویل تقریر سمجھ لیں آخری تقریر سمجھ لیں اس میں ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو بنگلہ دیش کا ڈیباکل ہوا تھا جو ایس پاکستان کا ڈیباکل ہوا تھا وہ سیاسی قیادت کی وجہ سے ہوا تھا میں آپ کو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں سے صرف ایک پیرہ چھوٹا سا دکھانا اور پڑھانا چاہتا ہوں یہ آپ کو بہت کچھ بتا دے گا دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور آج کے دور میں سوشل میڈیا کے دور میں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ بھی کوئی اسی نوے کی دھائی ہے جو مردی بول دو غور سے سنیے گا کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ ہم بڑی بہادری سے لڑے تھے یقینہ لڑے ہوں گے سیاسی شکرستی ہماری ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہیں سیاسی شکرست تو آپ سیاسی کیا عدد کو الزام دے رہے ہوتے ہیں پہلا فیکٹ یہ ہے کہ تیرہ سال سے مسلسل مارشاللہ تھا تو سیاستدان یا سیاست یا سیاسی گلتی کیسے ہو گئی یا سیاسی وجہ سے کیسے شکرست ہو گئی ہم یہ بات مان سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ہربی طور پہ ہم نہیں ہارے یعنی فوج ہربی طور پہ نہیں ہاری لیکن فوج سیاسی میدان میں ہار گئی پھر سمجھاتی ہے کیونکہ مارشاللہ لگاوا تھا کوئی سیاستدان تو تھا ہی نہیں ان مارویج میں سیاستدان تو تب ان مارویج میں کہ اگر اقتدار منتقل کر دیا جاتا مجیب اور رحمان کو اقتدار منتقل ہونے کے بعد وہ کی سادش کرتا ملک توڑنے کی اس میں لڑائی ہو جاتی جنگ ہو جاتی آپ ہارتے جو بھی ہوتا ہم پھر کہہ سکتے تھے کے ساتھ سکتے تھے ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں لیکن حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں جو لکھا ہے وہ بڑا سپیسیفک ہے لکھتے ہیں کہ while dealing at some length with the moral aspect of the 1971 ڈباکل in chapter 1 of part 5 of the main report as well as in the corresponding chapter of the present supplementary report we have expressed the opinion that there is indeed substance in the widespread allegation rather belief that due to corruption arising out of the performance of martial law duties lust for wine and women and greed for lands and houses a large number of senior army officers particularly those occupying the highest positions they had not only lost the will to fight but also the professional competence necessary for taking the vital and critical decisions demanded of them for the successful prosecution of the war accordingly we recommend that or argue don have then recommendations لکھی ہیں عورتوں کی پیسے کی زمین کی حوث کی وجہ سے وہ لوگ جو فوج میں اونچے عدوں پر بیٹھے تھے وہ وجہ بنے ہیں اس 1971 کے ڈباکل کی یہ حمود ریمان کمیشن ریپورٹ ہے جو دبا دی گئی تھی اور یہ ہمیں پہلی بار انڈیا سے پتا چلا تھا کہ یہ کیا ریپورٹ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ تو ہو گیا اس کا جواب میں آپ کو کچھ چہرہ دکھانا چاہتا یہ آج کے لٹکے چہرے دیکھیں یہ چیک کریں یہ تقریر سے کچھ دیر پہلے کے چہرے ہیں میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہتا دیکھیں آج کس نے بڑی بردست بات کی بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کس نے ٹک ٹک فیراؤن چل پڑا تو روایات یہ کہتی ہیں یہ ان کی ایتھنٹیسٹی بھی میں بات نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے لیکن روایات یہ کہتی ہیں کہ آخری وقت میں فیراؤن بھی یہ کیا اٹھا تھا کیا من تو بربی موسیٰ وحارون لیکن آج جو ہم نے تقریر سنی ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ سارے اچھے کام ہم نے کی ہیں اور سارے برے کام کی وجہ سیاست دان یا سیاسی پارٹیاں ہیں ایک منتر غور کیجئے گا کرونا سارا کریڈٹ لیا تڑی دل سارا کریڈٹ لیا ریکوڈ سارا کریڈٹ لیا سارے چیزوں کریڈٹ لے لیا لیکن ساتھ ہی کہا کہ میشت تو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خراب ہے تو میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں میشت کے حوالے سے کیونکہ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا جس دن نئی حکومت آئی سٹاک ایکس چینج اوپر گئی اور روپیہ مستقم ہوا آج ہمیں کہا جا رہا ہے پاکستان سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے آج کہا گیا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے یہ سات آٹھ مہینے کا رجیم چینج آپریشن کا نتیجہ اچھے یہ نتیجہ رات و رات نہیں آیا یا اقدم نہیں آگیا ان کو عمران خان نے بتایا تھا کہ جو رجیم چینج آپریشن چل رہا ہے جن لوگوں کو لایا جا رہا ہے ان سے میشت نہیں سنبھالی جائے گی تب یہ رعونت کے ساتھ کہا گیا تھا کہ یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے کر رہا ہے یا یہ بات کر رہا ہے اور پھر کہا گیا تھا کہ شباز شریف سنبھال لے گا وہ بڑا تیز بننا ہے شباز سپیڈ ہے پھر عساق ڈار کے آنے پہ کہا گیا تھا کہ عساق ڈالر بھی ایک سو سی پہ کر لے گا بلکہ رجیم چینج آپریشن ہونے سے چار پانچ مہینے پہلے اس حاق ڈار سے گارنٹی مبینہ طور پہ لی گئی تھی کہ آپ ڈالر کو ڈیٹھ دیا یہی آپ شاید چاہتے تھے آپ کا ڈیزائن یہی تھا اب آتے ہیں ناظرین جو انہوں نے عمران خان کو مارنے کا مبجینا پلان بنایا ہے میں آپ کے سامنے یہ لیٹر رکھ رہا ہوں اور اس لیٹر میں ساری تفصیل لکھی ہوئی مکمل پلان کا آہاتہ کیا گیا ہے کہ کو اس انسیڈن میں جان بھی گئی تھی لوگوں کی اس میں لوگ انجر بھی ہوئے تھے زخمیوں میں تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان بھی شامل ہے مارچ اب ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ راول پنڈی پہنچے گا بہت جلز یہ پتہ چلا ہے یہ معلوم ہوا ہے بہت ریلائیبل انٹیلیجنس سورس کی طرف سے کہ بہت سیریس زندگی کو خطرہ ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی اور ان کے ساتھ ساتھ عام عوام بھی خطرہ ہے اس لانگ مارچ کی وجہ سے نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنس کی طرف سے کیا کیا لائکلی سیناریو بتائے گئے ہیں کہ خطرہ کہاں کہاں سے ہیں وہ پہلے کہتے ہیں کہ لیکیج آف ویڈیو سٹیٹمنٹ آف دا اکیوز شوٹر یہ وجہ ہو سکتی ہے جو لیک ہوا کیوز شوٹر کی ویڈیو اس کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ تحریک لبیق پاکستان عمران خان سے اپنے لانگ مارچ یا دھرنے پہ کریک ڈاؤن کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کر سکتے ہیں پہلے ایک بندے کو کیسے لاغی ویڈیوز بنائی پلان نمبر ون کہ عمران خان میں حملہ ایسے بندے سے کروایا جائے جو کہا جائے کہ وہ تحریک لبیق ہے اور بدلہ لے رہے جو تحریک لبیق کے لانگ مارچ یا دھرنے یا جو بھی تھا اس پر عمران خان کے دور میں بدلہ لے گا نمبر ایک آگے چلتے ہیں پی ٹی آئی نے جو ایم ڈیو ایم کے ساتھ الائنس کی ہوئی ہے ان کی پارٹیسپیشن کی وجہ سے جو انٹی شیعہ ہیں آئی ایس کے پی میں وہ حملہ کر سکتے ہیں ان کے جو زیادہ بڑی تعداد میں جو ان کے آپریٹیوز ہیں وہ افغانستان سے پاکستان داخل ہو چکے ہیں تو سوال یہ ہے کہ انہیں کس نے داخل کروایا یہاں پہ اور جب مراد سید یہ کہتا کہ وہ داخل ہوئے تو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دائش کے بہت سارے اپریٹیوز پاکستان آ چکی ہیں افغانستان سے اور عمران خان پہ اس لئے بھی حملہ ہو سکتا ہے کہ مجلس دارمنٹ ہے ہائیور ایسا حملہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس کی بہت امپلیکیشنز ہوں گی دائرہ ایک بیانیاں بنیا جا رہا ہے کہ عمران خان پہ جس نے بھی حملہ کیا اجزام اداروں پہ آئے گا پاکستان میں انتشار ہوگا پاکستان ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا ان کا پلان تو آپ کو پتا یہ کہ چل رہا ہے اس بیک ڈراؤپ میں وہ کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر بمباری ہو سکتی ہے امپروائز ایکسپلوسیو ڈیوائس استعمال کی جا سکتی ہے خود کچھ حملہ ہو سکتا ہے اور ان میں سے کسی چیز کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا سارے ویو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کا خاص خاص خیال رکھا جائے تاکہ کوئی انسیڈنٹ نہ ہو تو پورا پلان بتا دیا گیا ہے کہ ہم اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پورا پورا کس کو استعمال کیا جائے گا کس کس کا نام لگایا جائے گا اور میں نے آپ کو یہ دو تین دن پہلے بتا دیا تھا سب سے پہلے میں نے آپ کو کلیر لی بتا دیا تھا کہ یہ کیسے کرنا چاہتے ہیں دھماکہ اس کا لازمی سا کیونکہ اس بار یہ چاہتے ہیں کہ بچنے کا کوئی چانس نہ رہے سنائپر سے بھی نشانہ خطا ہو سکتا ہے اور یہ سیکنڈ ٹائم اسٹیک افورڈ نہیں کر سکتے تو اس بار انہوں نے میک شور کیا ہے کہ یہ پوری طرح سے دھماکے کی بات کرنے تو اب ظاہر ہے کہ کس کو نہیں پتا کہ کون عمران خان کو رستے سے اٹھانا چاہتا ہے وہ کرپ لوگ جو قانون کی بالا دستی سے ڈرتے ہیں وہ لوگ جو آکے کیمرے کے سامنے بولتے ہیں کہ ہم نے چوہتر سال آئین کو توڑا ہے آئین کی خلاف ورزی کی ہے یعنی ہم نے آرٹیکل چھے لگتا ہے ہم پہ ہم نے صرف پچھلے سال فروری سے آئین کی پاسداری کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ کتنی تھی پاسداری کی ہے لیکن یہاں تک تو تسلیم کیا نہیں کہ چوہتر سال ہم نے آئین توڑا ہے لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ یہ اقرار کرنے کے باوجود کوئی ہمارا بال نہیں بھیقا کر سکتا ورنہ پچھلے سالے جو لوگ ہیں نا کچھ ریٹائر اور کچھ حاضر یہ سب جیلوں میں جاتے ہیں ان سب پہ آرٹیکل چھے لگتا ہے لیکن یہ طاقتوار ہیں تو ان کو قانون کی نیچے لاننا ہے تو یہ کیسے قانون کے نیچے آنے دیں گے تو یہ بندہ کسی کو قبول اس لیے نہیں ہے یہ ہے اصل وجہ جس وجہ سے عمران خان کسی کو قبول نہیں ہے اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے عمران خان صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ ہر صورت میں آپ بولٹ پروف بم پروف کنٹینر میں بیٹھیں باہر نکلنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ پہلی گولی کھا کے عوام کو یہ بتا چکے ہیں کہ آپ بہدن ہیں آپ پیچھے اٹنے والے نہیں ہیں اس کے بعد اگر قوم اپنی ازادی کے لیے خود نکلتی ہے تو ٹھیک ہے یہ تو غلامی قوم کا مقدر ہے میں دوبارہ صرف ایک بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں خان صاحب یہ آپ کے وزریعظم بننے کی جنگ نہیں ہے یہ آپ کو نائل کرتے ہیں اپنی مرضی کا چیف لگا کے نائل کرنے دیں آپ نے کسی صورت ان آئین شکنوں کو ان نارو نہیں دینا اور ناظرین میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات سوشل میڈیا پر ضرور کریں کہ ان نارو نہیں دینا کسی صورت نائل کرتے ہیں کریں نئی لیکشن لڑنے دیتے عوام سڑکوں پر فیصلہ کروائے گی کہ یہ ملک کیسے چلنا ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکہ اب سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ